ہیلو نمشکر دوستوں میں ہوں امیس چنگ مزوریہ ایک بار پھر سے سواقت کرتا ہوں میں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سٹیڈی وید سیویل بڑی پر پانچزار ایم سی کیو کی جو سریز ہے اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں راجستان کے بہتک پردیش اور اس میں ہم نے ششک مروستر اور اردش ششک مروستر کو ڈسکس کر لیا تھا آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عراولی پروت مالا کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو لاشٹ ٹائم بھی میں نے گراف میں میں نے آپ کو دکھا دیا تھا میپ میں اسی طریقے سے میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے یہ والا پارٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں عراولی پروت مالا کے بارے میں کہ عراولی پروتی پردیش ہے جو ہمارے عراولی پروت مالا ہے اس کے بارے میں ڈیپ میں نولیج لینے والے ہیں اس میں اراؤلی پرمت مالا کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے جیسے ہمیں آپ کو بتایا تھا ایک تو ہے آپ کی دکشنی اراؤلی ایک ہے آپ کی مدھہ اراؤلی اور ایک ہے آپ کی اتری اراؤلی تو آدھیان کی درستی سے ہم نے اس کو تین الگ بھاگوں میں باتا ہوا ہے جس سے کہ ہم آرام سے آسانی سے ان چیزوں کو پڑھ سکیں اور یاد رکھ سکیں چلیے اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اراؤلی پرمت مالا اراؤلی پرمت مالا جو ہے اس کا جو نرمان کال ہے وہ پری کیمبین ہے یعنی کہ یہ پری کیمبین کال کی ہے ایک بات اور ہے اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اراؤلی پرمت مالا ہے وہ یوے سے کی ہے الپیشن جو پرمت مالا ہے اس کے سمکالی نے اسی سمیہ کی ہے اگر ہم وستار کی بات کر رہے تو اس کی کل لمبائی 612 کلومیٹر ہے راجستان میں اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 550 کلومیٹر کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ راجستان کے باہر بھی ہے آگے دلی تک جا رہی ہے اور پیچھے گزرات سے آ رہی ہے تو ٹوٹل لمبائی اگر آپ سے پوچھے تو 612 کلومیٹر ہے لیکن راجستان میں جو لمبائی وہ 550 کلومیٹر ہے یعنی کہ ٹوٹل لمبائی کا اسی پرتیشت جو ہے وہ راجستان میں ہی ہے عوست جو اونچائی ہے اس کی عوصت اونچائی ہے 930 میٹر تو یہ جو لمبائی والا کوشن ہے یہ لمبائی والا کوشن اگزام میں پوچھ لی جاتا ہے کہ راجتان میں اس کی لمبائی کتنی ہے اونچائی کا کوشن نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن لمبائی کا پوچھ لی جاتا ہے آپ کو یاد اکنا ہے عراولی پروت مالا کی جو کچھ وشہستہ ہیں وہ یاد اکنا ہے جیسے کہ یہ پراشنطہ میں دوسرا اس کی جو نرمان پرکھریہ تھی وہ ولد تھی لیکن ورطمان میں یہ کیسی عوصت ہے تو یہ کوشن کیا ہے اگزام میں پوچھا گیا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے کہ جو ورطمان عراولی جو پروت مالا ہے اس کی ورطمان اس کی تھی کیسی ہے ورطمان میں کیسی ہے عوصت ہے اور پراشن کال میں جب یہ بنی تھی وہ کیسی تھی ولد تھی ایکٹرل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے مان لیجئے یہاں پر کوئی ایک پلیٹ ہے جو ہمارے آپ کو پتا ہوگا ارث ہے ارث کے بےش میں کیا ہے پلیٹس ہیں بہت ساری اور وہ تیکٹونک پلیٹس ان کو بولتے ہیں تو جیسے ان میں کمپن ہوتا ہے بھکم وغیر آتا ہے جیسے یہ ٹکراتے ہیں تو جیسے یہ آپس میں ٹکرائیں گی ٹکرانے کے بعد کیا ہوگا یہ اس سے ٹکرائے گی ٹھیک ہے جو اور سے ٹکرائیں گی اس ناج پہ either تو کیا ہوگا ٹکرانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی طرف ایسے اٹھائیں گی یہ اوپر کی طرف ایسے اٹھ جائے گی ایک ہائٹ مل گئی اس کو جو اور سے ٹکرائیں گے اس طرح سے پاڑ سے بن جائیں گے اس طرح سے پاڑ بگرہ بنتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ولد پروت مالا اس طرح سے اس کا پہلے جو پرکریہ ہے جو بننے کا جو نرمان جو ہوا تھا جو یہ بنی دی پہلے عراولی پروت مالا وہ اس طرح سے بنی تھی لگے اب بات کر دیتے ہیں عراولی کی دشا کے بارے میں کہ کس طرح سے کس دشا سے کہاں تک جا رہی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی کہاں ختم ہوئی ایکزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ راجستان میں عراولی پروت مالا کہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ شروع ہوتی ہے شروعی سے شروعی میں کہاں آبو سے جو آبو ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے شروع ہوتی راجستان میں لیکن یہ پروت مالا جو ہے یہ خود کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پوری عراولی پروت مالا راجستان کا کوشن آوکے انڈیا لیول کا کوشن ہو تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے گزرات سے گزرات میں اگر پوچھ لے کہاں سے پالنپور سے پالنپور میں بھی کیا ہے کھے وڈام میں مطلب کی جو گرنار ہے گرنار جو ہلس ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ دھیانک نا کہ اگزام میں جو پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں گزرات کا پالنپور کہاں گزرات کا پالنپور کے بارے میں پوچھتے ہیں زیادہ ڈیپ میں نہیں پوچھتے ہیں لیکن راجستان میں جرور پوچھ لے جاتا ہے بار بار کہ شروعی سے سٹارٹ ہوتی ہے آبو سے آگے موب کرتے ہوئی کہاں تک جاتی ہے یہ جاتی ہے راجستان کا جو اینڈ پوئنٹ ہے جنجنوں میں جگہ ہے کھیتڑی کھیتڑی تک اس کا کیا ہے وستار ہے یعنی کہ یہ شروعی سے لے کے جنجنوں تک جاتی ہے شروعی میں آبو اور جنجنوں میں کیا ہے کھیتڑی اس کے علاوہ پھر یہ کہاں تک جاتی ہے دلی تک جاتی ہے دلی میں کہاں تک رائے سینہ جو پاڑی آئے وہاں تک یہ جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو ٹوٹل وشتہار ہے وہ کہاں سے ہے گزرات سے لے کے دلی تک اس کا ٹوٹل وشتہار ہے اب دیکھئے ایکزام میں کس طرح سے اس کو ہم کو پڑھنا ہے ایکزام میں کس طرح سے کوششن آرے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنے کے لئے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کیا تین بھاگوں میں مانٹ لیا گیا ایک تو اتری عراولی ایک مدھی عراولی اور ایک دکشن عراولی جو اتری عراولی ہے اگر آپ سے پوچھ لیں وشتہار کہاں تک ہے اتری عراولی کا وشتہار کہاں سے کہاں تک ہے تو جیپور سے لے کے جھنونوں تک اس کا وشتہار ہے جو اس کی سروچ چوٹی ہے وہ رہونات گڑھے یہ ایکزام میں پوچھا گیا ہے اور کافی بار پوچھا جاتا ہی ہے تو اس کے چانسز ہے کہ پھر سے پوچھا جائے مدی عراولی جو ہے وہ راجستان میں ہے جو مدی عراولی راجستان میں ہے وہ کہاں پر ہے وہ اجمیر میں ہیں مدیباق کہاں پر تھا اجمیر میں اور اس کی سب سے اونچی چوٹی ٹاڑ گڑے اور یہ بھی اگزم میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے پھر ہے دکشن آرابلی راجستان میں جو دکشن آرابلی پروت مال آئے وہ کس ایریم پڑتی ہے وہ پڑتی ہے آپ کی سیروہی اور راج سمند میں اور سب سے اونچی پروت چوٹی جو ہے سب سے اونچی جو پروت ہے وہ کونسا گروہ شکر ہے اگر آپ پوری آرابلی کی بات کریں تو بھی سب سے اونچا گروہ شکر ہے اور دکشن آرابلی کو آت کر رہے تو گروہ شکر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چوٹیاں ہیں تو چوٹیوں کے بارے میں بہت کوشن پوچھا جاتا ہے چوٹیاں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اتر ہی آرابلی کی جو چوٹی اونچی چوٹی کونسی ہے مدی آرابلی کی کونسی ہے اور دکشن آرابلی کونسی ہے تو یہ سارے آپ کو یاد رکھنی ہے چلیے نیکس پھر ہم تھوڑا سا اور ڈیپ میں دیکھ لیتے ہیں دکشن آرابلی والا حصہ وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور آپ کو مدی آرابلی جو ہے واجمیر والا حصہ یہاں پر ہے اور یہاں پر کیا ہے اتر ہی آرابلی جہاں پر آپ کے شکھاوٹی والا آریہ آتا ہے جنجنو والا آریہ آتا ہے تو اینڈ پوئنٹ کا جنجنو ہے تو اتر ہی آرابلی کے سب سے اونچی چوٹی کونسی ہوگی رگھناتگڑ جس کی اونچا ہی ایک ازار پچھپن میٹر ہے مدی عراوالی کی سب سے اونچی چوٹی اگر آپ سے پوچھ لے تو وہ ٹوڑ گڑ ہے جس کی اونچہ یہ 934 میٹر لیکن اس سے جو چوٹی چوٹی ہے وہ کونسی ہے تارا گڑ ہے جس کے 833 میٹر اونچی ہے تو اگر آپ سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ مدی عراوالی کی سب سے اونچی چوٹی بتاؤ اور وہاں پر ٹوڑ گڑ آپشن میں نہیں ہے تو اس کیس میں کیا تارا گڑ آپ کا آنسر ہو جائے گا تو تارا گڑ بھی اگزام میں پوچھ لے جاتا ہے یاد رکھنا اور آپ کے جو دکشن عراوالی ہے اس میں سب سے اونچی چوٹی ہے گروہ شکر جس کی اونچہ 1722 میٹر ہے اور یہ کہاں پر ہے سیروہی میں اب یہ دہان رکھنا کہ جو دکشن عراوالی والا حصہ ہے اس میں مین مین دو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تو یاد رکھنا ہے سیروہی والا ایریا جہاں پر آپ کے آبو پروت ہیں اور ایک آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے اونچی چوٹی تو ہے جرگا اگر آپ سے پوچھے اونچی چوٹی کونسی ہے جرگا ہے یہ کہاں پڑھتی ہے یہ اونچی پڑھتی ہے اگر آپ سیروہی کی پوچھ جائے سیروہی کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے گروہ شکر ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ایگزام میں یہاں سے کوشن بنتا ہے ایمپورٹنٹ نوٹ ہے عراوالی کی سروادک اونچائی کہاں پر ہے عراوالی کی سروادک اونچائی یہ admission بار بار پوچھا جاتا ہے عراوالی کی سروادک وستار کہاں ہے سروادک وستار ہے وہ دیپور میں یہ بھی بہت دوبارہ پوچھا گیا ساتھ میں تیسرا ایمپورٹنٹ question عراوالی کا سب سے کم وستار اور سب سے کم اونچائی کہاں پر ہے تو یہ کہاں ہیں یہ اجمیر میں تو یہ most important تین бесشن آپ کے سامنے ہے یہ بار بار پوچھے جاتا ہے تو نوٹ میں جو تین پوائنٹ لکھے ہیں ہے بیسکلی یہ تین کوشن ہے جو بہت زیادہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو دہاں رکھنا ہے چلیے اس کے علاوہ دیکھو ہم چھوٹیوں کے بارے بات کر لیتے ہیں جو الگلگ چھوٹیاں ہیں ان چھوٹیوں کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں دیکھو اراولی میں پروت مالا ہے اس کی الگلگ چھوٹیاں جو راجستان میں ہماری سب سے اونچی چھوٹیاں ہیں سب سے چھوٹی چھوٹی ہے یا پرٹیگلر کسی جگہ کے بارے مجھے مدیار آولی کے بارے میں دکشن آر آولی کہیں کا بھی کوشن ہو تو اس کو کیسے یاد رکھنا ہے کیا طریقہ ہے چھوٹی چھوٹی سوٹی سوٹی کو آپ کو سننا ہے کیا ہوتا ہے جو آپ کے گروہ ہوتے ہیں ان گروہوں گروہ کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے گروہ سے تھوڑا دل لگا کے رکھنا چاہیے دل سے کیا کرنا چاہیے آش لگا کے رکھنا چاہیے گرود سے اپنے کیوں رکھنا چاہیے آس لگا کے دل سے کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ دل سے آس لگانے سے کیا ہو دل سے آس لگانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ وہ ہم کو کمبھا رگناتگڑ رشی جو ہیں کون کمبھا رگناتگڑ رشی کمبھا رگنات کمبھا رگناتگڑ رشی جو ہیں ان کے پاس میں کیا ایک سجن مور ہے ان کا کیا ہے ایک سجن مور ہے اُس سجن مور سے اُس سجن مور سے ہمیں ملوا سکیں ٹھیک ہے نا اُس سجن مور سے ہمیں ملوا سکیں اور یہ دہنکناز جو سجن مور ہے اس کی خاص بات ہے وہ کیا کرتا ہے جو سجن مور ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کھو میں جو سجن مور کی اسپیشل بات ہے وہ کیا کرتا ہے کھو میں سات بولی بولتا ہے کیا کرتا ہے کھو میں سات بولی بولتا ہے سات بولی بولتا ہے وہ سات ترے کی بولی بولتا ہے کون بولتا ہے کہاں ہیں کھومے ہیں اور کون سا مور ہے سجن مور ہے کس کا مور ہے کس کا مور ہے جلدی بتاؤ یہ کس کا مور ہے ابھی بتایا نا میں نے کمبھا رگناتگڑ رشی جو ہیں ان کا ہے تو یہ کچھ چھوٹی سی سٹوری ہے اگر آپ اس سٹوری کو دو تین بار سنو گے ریپیٹ کر کے جو میں نے بولا ہے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سا پتا چلے گا کیا آس لگانی ہے دل سے آس لگانی کس سے گروہ سے دل سے آس لگانی ہے کیوں لگانی ہے اگر ہم نے دل سے آس لگا تو ہو سکتا ہے وہ کمبھا رگناتگڑ رشی ہیں ان کا ایک مور ہے جو کیا کرتا ہے وہ ساتھ طرح کی بولی بولتا ہے اور مور کو ایسا ہے سجن مور ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو کیا کرنا ہے آپ دیکھو اس سٹوری کے حساب سے جو اس سٹوری ہے اس سے ریلیٹ کرنا ہے تو دیانکناہ گروہ سے گروہ سے دل سے جرہ آس لگاؤ کمبھا رگنات رشی کا یا کمبھا رگناتگڑ رشی کا سجن مور خو میں ساتھ بولی بولتا ہے اس سے ہمیں ملوا سکیں وہ اس طرح سے آپ کے یاد رکھنا ہے تو گروہ سے یاد رہے گا گروہ شکھر اس تھان شروحی موچائی سترہ سو بائیس میٹر سیر بنے گا سیر سیر کہاں پر ہے شروحی میں ہے اور موچائی ہے پندرہ سو ستیانو میٹر پھر ہے دل سے دل سے بنے گا دلوڑا دلوڑا میں جین مندر بھی یاد رکھنا اور اس کی موچائی چودہ سو بیالیس میٹر تو یہ کیا ہے یہ تینوں کی تینوں کہاں ہیں شروحی میں تو ٹاپ تھری کی جو چوٹیاں وہ کہاں ہیں شروحی میں ہے کون کونسی ہے گروہ سیر اور دلوڑا تو گروہ شکر ہے سیر ہے اور دلوڑا ہے چوتھے نمبر پاتی جرہ جرہ سے بنے گا جرگہ کہاں پر ہے ادھے پور میں 1431 میٹر اونچی ہے پھر آ سے بنے گا اچلگڑ اچلگڑ کہاں ہیں شروحی میں ہے تیرہ سو اسی میٹر پھر آتا ہے کمبلگڑ راج سمند بارہ سو چوبیس میٹر پھر آتا ہے راگنات گر راگنات گر کا جسی کر میں ہے پھر مور مور جی یا ٹوڑ گر جو کہاں ہیں آج میر میں ٹوڑ گر میں سب سمجھ چھوٹی ہے مدہ اراب لیکی ٹھیک ہے نا پھر آتا ہے خو سے بنے گا خو میں بنے گا خو کہاں پہ ہے یہ جے پور میں دیکھو یہ کھوکا کوشن آئے ہوا ہے نا کھوکا کوشن آئے ہوا ہے نا کھوکاں پر ہے جیپور میں اور جبکی ٹاڑگڑ کہاں ہیں اجمیر میں ہیں ساہ سے بنے گا سائرہ او دیپور میں تاراگڑ سے بنے گا اجمیر بلالی سے بنے گا البر اور روزا باکر سے بنے گا جالور تو یہ پہاڑیاں ہیں ان کے نام یاد رکھنے ہیں ان میں جو سب سے جیزا امپورٹنٹ ہے جن کے نام آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے وہ کون کونسی ہیں ایک تو ہے آپ کی کھو ایک ہے تاراگڑ جو کی اجمیر میں میں نے بتا دیا یہ اجمیر میں ہے مور یہ میں نے بتا دیا ہے مور سے یاد رکھنا ہے ٹوڑ گڑ مورم جی بھی بولتے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کا یاد رکھنا ہے رگنات گڑ سیکر میں ہے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ رگنات گڑ جو ہے یہ اونچی چوٹی ہے آپ کے ٹھیک ہے نا شیخ آواتی کی اس کے علاوہ کمبلگڑ راج سمند میں ہے شروعی میں اچھا لگڑ باقی کی جو ٹاپ کی ہے یہ ساری آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری یاد رکھنی ہے تو یہ پانچ ساتھ ہیں جو آپ کو یاد رہنی ہی چاہیے باقی کی جو ہے یاد نہ رہے کوئی بات لیکن یہ یاد رہنی ہی چاہیے ان سے بہت زیادہ کوششن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب میں بات کرنے ہوں دررے کے بارے میں ہے نال کے بارے میں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو پروت وغیرہ بننے ہوتے ہیں پروتوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے تنگ راستہ ہوتا ہے تنگ راستے سکھا کر سکتے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں ایک پاڑی سے دوسری پاڑی میں جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جانے کے لیے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو نال یا دررہ کہا جاتا ہے جیسے ہوتا بھی ہے جیسے مالی جی یہاں کوئی بڑا اونچا سا پہاڑ ہے ٹھیک ہے نا پھر دوسرا اونچا سا پہاڑ ہے پھر یہاں پہاڑ ہے تو اب ادھر والی جو لوگ ہیں ان کو ادھر آنا ہے یا ادھر سے ادھر جانا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکلر راستہ سوگا نا پتلا سکڑا سا تو جو پتلا سکڑا سا جو راستہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے نال یا درہ کہلاتا ہے اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آپ ادھر پر سائیڈ گئے ہوں تو نال درہ بہت سارے دیکھنے کو ملیں گا ادھر پر میں بہت سارے ہیں چلیئے اب بات کر لیتے ہیں نال درہ کے بارے میں کون سا نال یا کون سا درہ کہاں پر ہے جو جو امپورٹنٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور باقی کے آپ کو صرف سننا ہے دیکھو پالی میں کیا ہے ایک تو بر نال ہے اور ایک دیسوری نال ہے بر نال اور دیسوری نال نال کا مطلب کیا ہوتا ہے درہ ہی ہوتا ہے تو بر نال دیسوری نال کہاں ہیں پالی میں ہیں دیور نال کہاں ہیں ادھر پر میں ہیں کیوڑا نال ادھر پر میں ہیں فلواری کی نال ادھر پر میں ہیں ہاتھی نال کہاں ہیں ادھر پر میں ہیں راستمند میں ہیں ہاتھی گڑا کی نال کملی کی نال یا کھاملی کی نال گورم گھاٹ پگلیا جیولا کی نال اور راستمند میں جو راستمند ہے وہ ایک تو راج سمند اور پالی ان دونوں کے بیچ میں پڑھتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو راج سمند کہاں ہیں میوار میں ہیں اور پالی کہاں ہیں ماروار میں ہیں یعنی کہ میوار اور ماروار دونوں میں کون سی پڑھتی ہے یہ جیلوہ جو نال ہے یہ پڑھتی ہے اب دو کو جو ایمپورٹنٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور بیابر میں کون کو تھی ہے ایک تو سورہ نال ہے ایک پروالیہ نال ہے اب جو important ہے وہ سن لو ایک تو دیسوری نال یہ important ہے یہ exam میں پوچھ لیا جاتا ہے دیسوری کی نال کہاں پر ہے یہ پالیو ہیں ایک پوچھ لیا جاتا ہے فلواری کی نال فلواری کی نال کہاں ہیں ادھے پر میں یہ دو important ہے یہ تو آنے ہی چاہیے فلواری کی نال اور دیسوری کی نال اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کام سے لگ لگ یہ دو یاد رہنی ہی چاہیے important بات ہے کچھ اور بھی ہے عراولی میں سروادک جو نال ہیں یا سروازی کے درنے کے کہاں پر ہیں تو یہ ہے آپ کے رات سمند میں یہ اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ فلواری کی جو نال ہے یہاں کیا ہے ایک ابھیارن بھی ہے اور اس ابھیارن سے کیا ہے سوم ندی مانسی ندی اور واقن ندی یہ بہتی ہیں تو اگزام میں یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سوم مانسی واقن ندیہ جو بہتی ہے یہ کون سے دررے سے بہتی ہے تو فلواری کی نال ہے فلواری کا بیارن ہے یہ ندیہ یہاں سے بہتی ہیں اب بات کر لیں عراولی کا مہتو ہے یہ مروسطل کو روکنے کا کام کرتا ہے لیکن اگر آپ سے کچھ رہے کیا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ مروسطل کو روک رہا ہے 100 پرسنٹ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ روکنے کا کام کرتا ہے عراولی میں داتوک جو کھنیجہ سربادک پائی جاتے ہیں کیونکہ عراولی کا جو پروت ہے وہ دھاروار چٹانوں سے بنایا ہے تو دھاروار چٹانوں کی وجہ سے بننے سے اس میں دھاتوے کھنیش پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ عراولی میں جے ویبتہ سروادک ہے کیونکہ ونسپتی ادھک ہیں یہاں پر ادھک ونسپتی ہونے سے کیا ہے جے ویبتہ یہاں پر تو یہ اچھی بات ہے اس کے علاوہ راجستان کی عدیقانس ندیوں کا ادھو مستل کیا ہے عراولی ہے یہ اچھی بات ہے ادھیکانس جو ندیاں ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں عراولی سے نکل رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ عراولی جو ہے راجستان کے مانسون کو پروابط کرتا ہے اور عراولی پروارچین سببتہ ہیں جیسے کہ آہڑ ہے جو کہ عدیپر میں گلوڑ راجسمند میں بیراد جائپر میں گڑنشور سیکر میں وہ نوین نگری سببتہوں جیسے جائپور رجمیر عدیپور کی جنم اسطلیل کی ماتر بھومی ہے یعنی کہ یہ کیا ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کیا ہے بہت ساری سببتہ ہیں بہت ساری نوین جو نگری سببتہ ہیں وہ اپجی ہیں وہ نکلی ہیں یہاں سے کافی امپورٹنٹ ہوا ریلٹی کے چلیے اب آگے بات کر لیتے ہیں عراولی کی جو یہ جو اوپر بار نے کوئنٹ بتائے یہ کیا ہے یہاں سے کشن بن جاتا ہے کئی بار اس لیے یہ بتانا جروری تھا اب بات کر لیتے ہیں راجستان یا عراولی کی پرموک پاڑیاں کونگونسی ہیں جو بھاکر ہے وہ بھاکر کہاں کی ہے سروئی کی ہے بیسیکلی بھاکر کیا ہے ایک اسپیشنٹ ٹائپ کی پاڑی ہوتی ہیں پاڑیوں کا نام ہے بھاکر جو ایسی پاڑیاں جیو کیا ہیں تیور کٹاپ سے بنی ہوئے جن کا سلوپ بہت زیادہ ہو وہ کیا کہلاتی ہیں کٹی فٹی پاڑیاں بھاکر کہلاتی ہیں سروئی میں اسپیشنٹ سروئی میں یہ کشن آیا ہوا ہے اور ایک طریقہ ہے اگر کسی پہاڑی کا نام ہو اس کے نام کہہ بھاکر ہے بھاکری لگاؤ تو وہ کہاں کی ہوگی وہ جالور کی ہوگی اگر کسی پہاڑی کے نام کے ساتھ میں مگرہ مگری لگاؤ تو وہ دیپور کی ہوتی ہے اور پہاڑی کے نام کے پیچھے اگر کیا لگاؤ دونگل دونگلی تو وہ جہپور کی ہوتی ہے تو یہ یاد کرنے کے ٹرک ہے کہ کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ کچھ ایمپورٹنٹ پہاڑیاں اور جو کنفوز کرتی ہیں اگزام میں پوچھی جاتے ہیں ایک تو ہے تریکوٹ پہاڑی دھیان سے سننا تریکوٹ پہاڑی جس پر کیا سونار درگ بنا ہوا ہے یہ کہاں پر ہے سونار کا کلاہ بنا ہوا ہے جیسل میر میں ہے تریکوٹ پہاڑی اور تریکوٹ پروت جو ہے یہاں پر کیلہ دیوی ماتا کا مندر ہے یہ کہاں ہے کرولی میں کیلہ دیوی ماتا کا جو مندر ہے یہ تریکوٹ پروت پر ہے دھیان گرہ پروت ہے اگزام میں زیادہ بار نہیں پوچھا گیا دو تین بار کشنا ہے لیکن چھپن کی پاڑیاں چھپن کے میدان دو ہیں تو چھپن کی پاڑیاں بولے تو بار میرے میں چھپن کے میدان کہاں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جو اپنا دکشن راجتان ہے وہاں ملتے چھپن کے میدان وہ آگے چل کے ابھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں لیکن ابھی بھی اتنا ہے رکھو کہ چھپن کی پاڑیاں کا ہیں بار میر میں جو چھپن کی پاڑی ہے وہ کیسے گولاکار ہے اس پر ناکوڑا پروت کچھ اور بھی بولا جاتا ہے اس کا اپنام بھی ہے کیا ہے اس کا اپنام راجتاں کا میون اگر بھی کہا جاتا ہے ایسے اس پر ایک پکلود پاڑی بھی ہے اس کا بھی اپنام ہے اس کو راجتاں کا کیا بولتے ہیں لگو ماؤن ٹابو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آتکنا ان کے اپنام میں آتکنا اپنام سے بھی کرشن پوچھ لے جاتے ہیں گولاکار بھائی دیانکنا چپن کی پاڑیاں اور بھی پاڑیاں ہوتی اڈلگ لگ آکار کی دیانکنا تو گولا کر جو پاڑیاں ملتی باڑھ میر میں ملتی ہے گھوڑے کی نال جیس جو پاڑیاں ملتی بارہ میں اور تستری روما پاڑی ہے جس کو گروہ بھی بولتی ہے یہ ملتی ہے ادھے پر میں اور دیانکنا اردچندرہ کار جو پاڑیاں وہ ملتے ہیں بونڈی میں اور آپ کے کوٹا بونڈی جھلالاوڑ اس والے ہیریاں میں دھیانگناہ کہ اگر بونڈی کے بارے میں پوچھا جائے تو اردی چندرکار پاڑی کا ملتی ہے بونڈی ملتی ہے اس کے علاوہ دیکھو جو مکندرہ ہیلس ہے مکندرہ کی جو پاڑیاں ہیں یہ بھی یہ کیسی اردی چندرکار ہے لیکن یہ کہاں ہے یہ کوٹا میں اور جھلالاوڑ میں اگر آپ سے پوچھا جائے جہاں سے سننا اردی چندرکار پاڑیاں کام ملتی ہیں تو کوٹا بوندی جھاڑاوال تیروں میں ملتی ہیں لیکن مکندرہ ہلس کا ہے مکندرہ ہلس جو ہے اردی چندرکار والے ایڈیام آتی ہے لیکن یہ کوٹا اور جھاڑا وار میں ہی ہے مکندرہ سے ریلیٹڈ میں نے اور بھی باتیں آپ کو بتائیے ہیں اب جو میں نے آپ کو گروہ بتایا تھا بہتے ہیں گروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پروتوں کی میکلا ہے شنگلا ہے ٹھیک ہے اور جو عراولی میں ادھے پر میں اچھتے ہیں اگر آپ کو پوچھے جائے گروہ جو ہے پروت گروہ کی جو پاہڑیاں ہیں گروہ پاہڑی ہیں یہ کہاں پہ ہے تو گروہ کیا ہے ادھے پر میں ادھے پر میں پروتوں کی شنگلا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے گروہ کہا جاتا ہے اور یہ کیسے تستری نمہ آئے ہیں تو گروہ کا دیانکھنا ادھے پور جیسا میں نے بتایا تھا کہ نام کے آگے کیا لگ جائے بھاکر لگ جائے روزہ بھاکر عصرانہ بھاکر جہرولہ بھاکر جہرولہ بھاکر کہاں کی ہیں یہ جالور کی ہیں سب جالور میں ملے گی ٹھیک ہے نا دیانکھنا یہ جالور میں ملے گی اب دیانکھنا کہ ایک جسوند پور جاشاتل پہاڑی ہے یہ ڈھوڑا پروت کی سب سے اونچی چوٹی ہے دیانکھنا ڈھوڑا پروت بولتے ہیں یہ اس کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور یہ جالور میں ہے اس کے علاوہ جھ کا جگہ 남 جمیل پڑنے میں بتو سب سے گی diye جو یاد رکھنی وہ دیانکھنا یہ تو یاد رہنی چاہیے سنڈہ پروت جس ایسی میں رہنی چاہیے پروت کا ہے اور اس کے پروت کیا کع ہے ڑھو دیکھو ٹینوں کوششن بتا جیتا ہوں پہلا جو کوششن ہے سندا پروت کیاں پر ہے جا لار میں ہے جا لار میں سندا ماتا مندر کیاں ہے جا لار میں ہیں پہلا میں جان میں ہوں را جان imbalance دیں منا wow Ron Ferrari مگری مگری موتی مگری یہ سب کیا ہیں یہ ادھے پر میں ہیں اگر آپ سے پوچھے جائے راجتان کا دوسرا رو بے کہاں لگا تھا یہ لگا تھا کہاں پچھولا جیل پر یعنی مچھلی مگری جو ہے وہاں پر کب لگا تھا دو جار آٹھ میں پہلا دو جار چھے میں سندہ ماتا مندر پر سیکنڈ لگا آپ کے ادھے پر میں تاہاں پر پچھولا جیل پر دو جار آٹھ میں یہاں پر جہاں یہ لگا ہوا ہے وہاں پر کیا ہے ملکہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پیک اپ پوائنٹ یہاں سے لے جائے جاتا ہے ایک پارڈ کے اوپر ویساں پر اس طرح سے لگا ہوا ہے میں جا کے آیا ہوں یہاں پر بہت اچھی جگہ ہے تو آپ کو یہاں سے لے جائے جاتا ہے کیوال کے تھوڑھ یہاں پر کیا ہے مندر بنا ہوا ہے کیا ہے ماتہ کا مندر بنا ہوا ہے یہاں پر اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھنا یہاں ماتہ کا مندر ہے ماتا کا کیا ہے مندر ہے کونسی ماتا کا ہے یہاں پہ کڑنی ماتا کا کڑنی ماتا کا مندر ہے کڑنی ماتا کا یہاں پر مندر ہے اب آپ سوچیں کڑنی ماتا کا مندر تو دیشنوک میں ہے ٹھیک نا تو جو مین مندر ہے وہ تو دیشنوک میں ایک مندر یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی سفید چوہے سفید چوہے جن کو کعبہ بولتے وہ بھی آپے ہیں ٹھیک ہے یہ ماتا کا بہت اچھا mendر ہے اگر آپ ادفر جاتے ہیں بھومنے کے لیے تو ضرورcede آنے مہتے ہیں جرگا کی پہاڑی ہے اور لاکھا کی پہاڑی ہیں ان کے بیچ ہرہ بھرا میدان ہیں اس کو دے شروع کہا جاتا ہے دہ شروع کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جانکہ ذہن کے لہم دعوان وغکنڈا جو ہے جہاں سے آئیڑ ندھی اور بےڈت ندھی وہ جتے ہیں میں آپ کو پتہ ہوں گا جب ندیاں پراہوں گا آیاڑ وغکنڈا جس کے لاتے ہیں ضملہ پراہ سے یہ بھی اس قطعہ فواہب یہ پر میں ، اس کے لاتے ہیں بیشہ میڑا سے اور بیڑ vamp ندی کا ا temp کو گو گندہ سے اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے خاری Val warming کا امس خاتی ندی سو پاخی ہے بزرائل کی پاڑی سے سوتا ہے دید مüzik اور بناس ندی کا امس خمنوڑ سے یہ important ہے KL یہ سب کосс نہیں ہے یہ راج سمندھ میں خاری ندی کا امس خاتی ندی اس کے علاوہ جو ناغ پاڑی ہے یہاں سےшеوریکوڑی ندی کا امس خاتی راجستان کا تیسرا روح اگر آپ سٹوچھے نیتسانے کا سکеровلہ گہ میں سکہ رہے ہیں یہ جتنے بھی روپ بھی لگے سب ماتا مندر کے آس پاس ہی کیوں لگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بتا دوں ایک روپ بھی جو ہے نا پرستاویت ہے وہ جیپر میں بھی ہے کہاں پر ہے جیپر میں نہیں جیپر کے باہر ہے سامود میں ہے کہاں ہیں سامود میں ہے سامود میں ہے تھوڑا وقت میں گیا تھا تھوڑے دن پہلے گھومنے میں چل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں موٹی ڈونگری جن کا آگے ڈونگری لگ رہا ہوں گی جیپر میں ہوں گی ساری ساری اب امپورٹنٹ یہ کہ بیرات جو سبیتہ تھی مورا کالین سبیتہ جو تھی وہ کان کان تھی وہ تھی آپ کی مہدیو ڈونگری، گھنیش ڈونگری، بھیم ڈونگری، بیجک ڈونگری یہ سارے کہاں تھی بیرات کے اندر آتے تھے اگر آپ فکہ پوچھ لیں بانگنگا کا ادھگم استال کہا ہے تو بانگنگا کا ادھگم استال ہے جیپر میںけ جیپر میں نے بھی کہاں بیرات پاڑیوں سے سامود میں ندی کا ادھگم استال جیپر میں جیپر میں کہاں سیور کے پاڑیوں سے مانتھیں ندی' کا یہ بھی جیپر میں ہے smokeر پی disbelief سب سے یہ ایکزام میں یہ والا کوئی ماں پوچھا گیا ہے بیرات کا او مشیور کا سامنہی ندی اور بانگانگا ندی کے بارے پوچھنا خندلا کی جو پاڑی آئیں وہ کہاں ہیں سیکر میں ہیں کہاں ہیں سیکر میں ہیں خندلا کی پاڑیوں کے بارے میں دو امپوٹینٹ بات ہیں وہ دیانگ نا امپوٹینٹ بات ہے خندلا کی جو پاڑیاں وہ سیکر میں ہیں کانتلی ندی کا ادھگو مہند کنسی ندی کا ادھگو مہند اور یہاں یورینیم کے بندہ آ رہے ہیں یہ اگزام میں آیا ہوا ہے یہ اگزام میں آیا ہوا ہے ایمپورٹنٹ ہے یاد دکھنا چلیے آگے ہے مالکھت کی پہاڑی مالکھت کی پہاڑی کہاں ہیں سیکر میں اور جو کنفیوز کرتا ہے وہ دیارہ دکھنا اگر آپ سے بول دے ہرش کی پہاڑی تو یہ ہرش کی پہاڑی سیکر میں لیکن اگر بولے ہرشنات کی پہاڑی تو یہ الور میں कि यहisch की पाड़ी बोले तो शीर है और और वर ओस況 भाटी जो रूपको ऐसे अगड़ ایتنا چیزیں آؤ ام ڈنارون متوسکر سے خونتا ہے چلی ضائب.. یہپسی بات ہے جو میرے آپ کو بتا ہے ادھیان کے درستری سے بالاکر موزے سے بارو پویٰ بارو طب 6 مائدان میں ایک مہتوں میں تے ہیں اختی کرد Galilee میدان ہے بناس پر بانگن کا میدان ہے ایک چمبل کا میدان ہے تین میدان اس کو بھاگا ہو میں ماتا گئے ادھیان کی درستی سے کچھ امپورٹنٹ بات ہیں جیسے پوروی جو میدان ہے اس پوروی میدان کی کیا کہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ یہ جو میدان بناتا ہے یہ کس سے بناتا ہے یہ ندیوں دوارہ بناتا ہے ندی جو آتی تھی ندی سے اپنے ساتھ میں کہاں مٹی وغیرہ لے کہتی تھی ان کے آنے سے جمنے سے وہاں کہاں افسادے بنی چٹانے بنی اور چٹان بننے سے کیا ہے میدان سے بن گئے وہاں پر ٹھیک ہے نا میدان وغیرہ بن گئے وہاں پر تو ندیوں کے دوارہ کیے گئے اب ساتھوں سے اس کا جو میدان ہے اس کا نرمان ہوا تھا اور یہ جو مٹی ہے یہاں پر جو مٹی پائی جاتی وہ کون تھی مٹی ہے ڈیلٹا ہی مٹی ہوتی ہے کچھاری ہے دومٹ آپ کو جلوڑ آپشن میں مل سکتا ہے تو ایکزام میں کیا ہے اس سے کشن آیا ہوا ہے کہ آپ کے جو پوروی میدانی پردیس ہیں پوروی میدانی پردیس میں کیسی مٹی پائی جاتی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے اب جو تین بھاگوں میں ہم نے باتا ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے پہلا ہے ماہی کا میدان ماہی جو ندی ہے ماہی ندی ہے ماہی ندی کی وجہ سے جو آپ کے ماہی ندی اپنے ساتھ میں مٹی لے کر آئی اس سے جو میدان بنے وہ ماہی کی میدان کہلائے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو چھپن کا میدان کہا جاتا ہے ابھی میں نے کہا کہا تھا اگر آپ سے بولا جائے چھپن پہاڑیاں کیا بولا جائے پہاڑیاں تو چھپن کی پہاڑیاں کہاں ہیں میں نے کہا تھا باڑ میر کہاں ہیں باڑ میر اور چھپن کے میدان بولا جائے چھپن کے میدان بولا جائے تو یہ کہاں آئے گا چھپن کے میدان آپ کے آئیں گے کہاں پر ماہی میدان اب یہ چھپن کے میدان کون کون سے ہے ہے تین جلے اس میں ایک تو ہے leva 他اں بانس وارا نفراہ بتاکہ گڑھ اور دھنی cervical یہ کیا ہے یہ تین آتے ہیں تمام ھائے کر چھپن�ا کے میدان میں انہیں بانس وارہ بتاقج اور اون اڈس پڑ پر ایکزم میں بھی پوچھا گیا ہے اس لیے میں تجھوڑ دی رہا ہوں اس بات میں ایکزم میں باشا ہوئی ہے ب tranquا میدان مسزی مدین ہوڑا historia essentially 56 مدین جو مہین ندیب ماہین میدان جو ہے اس میں آتا ہے اور اس میں تین جلے ہیں بانچ بڑا پرتاب گڑھ اور ڈونگرپورٹ آگے چل کے دکت ہونے والی ہے کیونکہ اور بھی آئیں گے اسی نام جہاں پر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ ڈونگر پرتاب گڑھ ہے پرتاب گڑھ ڈونگرپورٹ میں یا کنفیوزن ہے یا تیسرا تھا یا چوتھا تھا تو فیلال دعانگناہ چھپن کے میدان میں تین ہے یہاں پر جو مٹی پائی جاتی ہے چھپن کے میدان کی بات کر رہا ہوں بانچ 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 ب جو بستار ہے وہ ہوتا ہے اجمیر ٹونک اور سوائی مہد اپر یاد رکھنے کی ترک ہے ایٹی ایس ایم اور یہاں کیا ہے آر بی سی اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہو یہاں سے زیادہ دیپ میں کوشن نہیں آتا ہے صرف آپ سن لو بناس کے میدان میں مکت ہے بھوری مٹی پائی جاتی ہے یہ یاد رکھنا کہ بھوری مٹی پائی جاتی وہاں لالچکنی مٹی تھی یہاں بھوری مٹی ہے بھارگنگا کیا میدان جو ہے بھارگنگا قیامید سا رکھنا اس کا بستار ہوا ھے جیپور سے دوسا و Joojow to ieso نوسا رکھا ہے اس میں جو مٹی ہے وا کونسی ہے جلوڑ مٹی پائی Daillae چمبل کا جو میدان ہے چمبل کے میدان میں تو دینک چونسے ہیٹا ہے جو میں پناتا ہے واقعا کہ کونسی ڈانگ چھت رہی یوں بیڑت میں ہوتا ہے یہاں اگرہ stripped تو آیا ہوا کوشن ہے کوشن ہے کچھ بار پوچھا گیا ہے اور جو میدان مٹی یہ اِ he مٹی آئے نا یہ یہاں سے کوشن منتا ہے کہاں کون سی مٹی پائی جاتی ہے تو کون سی مٹی پائی جاتی ہے کالی جلوڑ مٹی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوری میدانی بھاگ میں جنسنگیہ گھنٹو جو ہے وہ عدد پائی جاتا ہے کیوں پائی جاتا ہے کیونکہ یہاں کی جو مٹی ہے نا وہ سربادک اپجاؤ ہے کیسی مٹی ہے جلوڑ مٹی کا وشتار ہونے کی وجہ سے یہاں پر اپجاؤ مٹی ہے اس لیے لوگ آکے یہاں پر رہتے ہیں دشا کے انصار اگر ہم بات کریں میدانی بھاگوں کی راستان میں جو میدانی بھاگ کہاں کہاں پر ہے ایک تو گھگر کا میدان ہے کیونکہ گھگر ندی ہے اور نورث میں اس کے علاوہ ساؤھ ہم بات کرے تو ماہ ہی ہے ماہ ہی ندی ایسے آتی ہے واپس لی آتی ہے اور یہ کس کو کاٹتی ہے دو بار یو اکار کی شیپ میں کس کو آتی ہے کرکریکہ کاٹتی ہے اور کون ہے لونی ندی ہے ادھر بہتی ہے ادھر چمبل ندی بہتی ہے چاروں طرف کا ہے چاروں ندی بھیتی ہے ان کے وجہ سے میدان بنتے ہیں ہانا پر چلیے ایمپورٹنٹ نہیں تھا اس کے علاوہ زیادہ نہیں پڑھنا ہے اب سنو سے دکشینی پوروی پتھار کے بارے میں ہے یا ہارڑ Nak کی بارے میں ہے دکشینی پوروی میدان یا ہارڑولنی کا پتھار اس کے بارے ہم باتز کرنے ہوں یہ وہاں جو بیتے ہیں poserیا ہے جو ریڈ کلار سے یہ وہاً بھی یہی simیاںBol بھی پتھار یا deaths تو ہارڑتی کا پتھار بولتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے اس کا نرمانت کیسے ہوا تھا تو اس جوالا موکھی کی بیسال تلاوے سے اس کا نرمانت ہوا تھا یہاں کی جو مٹی ہے وہ کالی ریگر مٹی ہے یہ ایکزام میں پوچھا گیا ہے کالی ریگر مٹی ہے یہاں پر جہاں رکنا ہے اب دیکھو اس کو پڑھنے کے حساب سے یا اس کو بڑیہ طریقے سے ایکسپلین کرنے کے حساب سے کیا کیا گیا ہے اس کو کیا کیا گیا ہے دو بھاگوں مات لیا ہے کون سے دو بھاگوں میں ایک تو بانٹا گیا ہے دھککن کا لاوہ پٹھار ایک بانٹا گیا ہے ویڈون کگار بھومی ویڈون کگار بھومی اور دھککن کا لاوہ پٹھار دو بھاگوں میں اس کو بانٹا گیا ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ادھر والا جو ایریا ہے اس کو تو بولتے ہیں دھککن لاوہ کا پٹھار ایک نمبر جو یہاں پر دکھایا گیا ہے اور یہ دوسرا والا جو ایریا ہے اس کو بولا جاتا ہے ویڈون کگار بھومی اور بیچ میں جو ایریا پڑھتا ہے وہ کونسا پڑھتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ہار ہوتی اب یہاں پر کیا ہے یہ جو ایریا دکھ رہا ہے یہ والا یہ والا ایریا اس کو بولتے ہیں جی بی ایف جی بی ایف کا مطلب کیا ہوتا ہے گریٹ باؤنڈری فالٹ ہندی میں اگر بات کرتے ہو کہ مہان سیمانت بھرنس اگر اس کا پوچھ لے اس کا وستار کا ہے تو چتوڑگر بھیلوارا بوندی اور ڈانگ یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہے وستار ہے یہ چھوٹے موٹے اگزام میں نہیں لیکن ایر ایس وغیرہ میں یہ پوچھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سے یہ یاد رکھ سکتے ہو آپ تو یہ میں نے بتایا جی بی ایف کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈھکن لعوہ پٹھار جو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے جو ڈھکن لعوہ کا پٹھار ہے اس کا جو وستار ہے جانگ نا وستار اس کا وستار ایک تو مالا پردیش میں ہوتا ہے مالا پردیش کس کو بولا جاتا ہے پرتاب گڑھ اور جہلاوار جو ہے ان کو کمائن مالا پردیش بولتے ہیں مالا پردیش کس کو بولتے ہیں پرتاب گڑھ اور جہلاوار کو مالا پردیش دانگ نا اگزام میں پوچھ لیتے ہیں مالا پردیش اگزام میں پوچھ لیتے ہیں اوپر مال یہ ایک کشن بنتا ہے اوپر مال کا جو پٹھار ہے یہ کہاں ہیں اوپر مال کا جو پٹھار ہے اوپرمال کا جو ایریہ ہے وہ کہاں چتوڑ گھڑ میں ہے بہنسوڑ گھڑ اور بھیلوارہ کا بجولیا ان کے بیچ کا جو ایریہ ہے ان کے مددے کا جو ایریہ یہ کہنااتا ہے اوپرمال کا بطہک م Batt Commonwealth یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر اور یہاں پر اس طرح سے یہ والا تو ہو گیا آپ کا بہنسوڑ گھڑ بہنسوڑ گھڑ ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا بجولیا ٹھیک ہے نا اور یہ جو بجولیا ہے یہ بجولیا کہاں ہیں یہ بھیل وارا میں کام پڑھتا ہے بھیل وارا منتا ہے بھیل وارا میں ہے اور یہ آپ کا کہا ہے یہ آپ کا پڑھتا ہے چتہ اوڑگر میں کام پڑھتا ہے چتہ اوڑگر میں امی اللہ یہ ہم سکتار ہے ہے ایک لxt contract lob ہے اس لئے آپ کو یاد رکھنا ہے اب ان کے بیچ کا جو ایریا ہے یہ ویڈرہ ہے یہ پتھار ہے انچا ہے بہت انچہ ہے ایک بھرمال اب اس کو بھرتے ہیں او پرمال تو بھرتے ہیں تو اcience露گر اور بجو یہ ایکزام میں چار یا پانچ بار ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے چار پانچ بار یہ ریپیٹ ہوا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بدون کگار بھومی ہے اس کے وستان کی بات کریں تو اس میں کہا ہے ہاروٹی اور ڈانگ اچھے طرح ہاتا ہے ہاروٹی وہ آتا ہے آپ کے کوٹا گوندی بارہ جھلا باری ہے اور ڈانگ والے ایریا میں آتا ہے کرولی دولپور سبائی مہد اوپر میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بدون کگار بھومی میں پائی جانے والی جو چٹان ہیں ان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے سینڈ سٹون تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ سینڈ سٹون پائی جاتی ہے اور باقی یاد رکھنے کی کوئی حوشکتہ نہیں ہے ہاروٹی کے گونڈ بھاگ کی بات کر لیتے ہیں ہاروٹی کے جو گونڈ بھاگ ہیں ان کو تین بھاگوں میں ماتا گیا ہے ٹھیک ہے نا گونڈ بھاگ میں تین بھاگوں میں کون کون سے ہیں ایک تو ہے آرد چندرکار پہاڑیاں ایک ہے شہواد اچھ بھومی ایک ہے ڈانگ چھتر آپ کا ہے نا جس کو گنگ در پٹھار یا اچھ بھومی بولتے ہیں ڈانگ چھتر بولتے ہیں اب جو ڈانگ چھتر ہے اس میں تو آتا ہے جھلاواڑ اور ایک آتا ہے شہواد اچھ بھومی اس میں آتا ہے آپ کا بانہ جہاں پر کہا ہے گھوڑے کی نال جیسی پہاڑیاں ہیں اور آپ کے جو چندرکار پہاڑی جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس میں ایک تو بھونڈی ہلس آتی ہے ایک آتی مکندرہ ہلس مکندرہ ہلس جو ہے وہ تو آپ کے کہاں کوٹا اور جالاوار دونوں میں ملکے بنی ہوئی ہیں جبکہ بھونڈ ہلس کہاں صرف بھونڈی میں ہیں تو یہاں آپ سے کوشن بن جاتا ہے کئی بار باقی کے یہ دونوں ہیں ان کو آپ یاد نہیں کریں چل جائے گا لیکن اتنا یاد اگر آپ سے بولیں گے کہ گھوڑے کی نال جیسی پہاڑیاں کہاں پر ہیں تو بارا میں اور اگر آپ سے بولے گھوڑے کی نال جیسی شیپ جلے کی ہے تو وہ چٹوڑگڑ کی ہے یہ میں آپ کو اولیڈ ہی بتایا تھا ٹھیک ہے اور آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ کھنڈت جلے راجستان کے کون کون سے ہیں تو کھنڈت جلے ایک تو اجمیر ہے اور دوسرا چٹوڑگڑ ہے دونوں اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے دیکھا ہو ویڈیو تو اب بات کر لیتے پرموک پتھار اگر کوئی اگر کوئی اڑتا ہے تو اڑکے کیا کر سکتا ہے ہوا میں پہنچا ہی تک جا سکتا ہے اگر آپ کوئی اگر آپ ہوا میں پہنچا پہنچا ہے تو سب سے اگر آپ نہیں پہنچا یہ تھا یہ سروH sowie میں اس کے علاوه یہاں بہت ان کا پڑھار ہے مساء کرتا ہے چٹر میں اگر قروس کرتا ہے ایک ہے کاخنواری کا پٹھار جہاں پر الور میں پڑھتا ہے یہ چٹوڑ میں پڑھتا ہے یہ کچھ امپورٹنٹ پٹھار ہے جن کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اب جہاں سے کوشن بنتے ہیں جس طرح کے کوشن بنے ہیں ان کے بارے میں اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا جیتا ہوں دیکھو اڈیا کا پٹھار جو ہے اس سے کوشن بنتا ہے کیا بندہ اڈیا کا پٹھار ہے دکشن اراؤلی میں سروہی جلے میں اسٹت ہے اس کی ڈیوچھے 1200 میٹر ہے اور اس کا جو آکار ہے وہ گمدھاکار آکار ہے گمدھاکار اس کی سن رچنا ہے اس کے علاوہ پھر آتا ہے بہرات بہرات کا جو پٹھار ہے اس بہرات کے پٹھار کے بارے میں جانتا ہے کہ دکشن اراؤلی میں ادھے پور کی گوگندہ کی پہاڑیاں اور راج سمدھ کی کمبلگر پہاڑیاں ان دنوں کے بیچ میں جو پٹھار بنا ہوا ہے اس جس کی ڈیوچھے 1225 میٹر ہے اس کو بولتا ہے بہرات کا پٹھار اور راجستان کا دوسرہ پٹھار اب دیکھو اس کی ٹریک کیا ہے یہ پوچھا گیا بہありہ رات کا پٹھار بہت امپورٹنٹ بڑھ رہا ہوں بہی ہیں بھrolast کا بہت امپورٹنٹ اس کی ٹریک دیکھا ہے وہکنگا کیا ہے وہکنگہ بھانچ سے بنے گا بھوراٹ کیا بنے گا بھورار پوچھے بڑے گا کہ کمبلگر کیا بنے گا ما hungry ق 키 Johnson بالگر اگر آپ کو دھانا نہیں ہو کنبلگرڑ کانا پر ہے یہ راج سمندھ میں ہے بھوکنگا سے بنے گا گو گندہ کیا بنے گا گو گندہ کی پڑھیاں میں یہ کہاں ڈیپور میں ہیں تو ایسے یاد رکھنا تو آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ بھوکنگا سے کیا بنے گا بھوراٹ بنے گا بھوراٹ کی ٹھرکیا بھوکنگا اس کے علاوہ لساڑیا کے بارے میں پوچھ لیں لساڑیا بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو اس کو لرشاڑیا اپٹھار بولتے ہیں مجرم میں لرشاڑیں پوٹھار کی کہا ہے تو جیسامنھ جھیل کے پورو میں لرشاڑیا کا پتھار تو یہ ہمارا جو لیکچر تھا ایک چول میں یہ تھا کہ یہ ایک بڑا تھا تو اس کو باہر دو تین پارٹ میں بنانے کا بچار تھا پھر میں نے سوچا کہ زیادہ پارٹ بنانے سے کوئی اچھا نہیں ہے تو دو پارٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو پارٹ ون میں میں نے آپ کو مرسل کی بارے بتایا اور پارٹ ٹو میں میں نے پھر باقی کو کمپلیٹ کر لیا اب پارٹ ٹری جو ہے اس پارٹ ٹری میں کیا کریں گے ایم سی کیوز کر لیں گے اس سے ریلیٹر جتنے بھی ہیں سارے کسارے ٹھیک ہے تو نیکس پارٹ میں ملتے ہیں جہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے جو میں پڑھانے کوشش کر رہا ہوں اور کافی اچھا ہے تو آپ اس میرے جو ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کچھ بچے پوچھ رہے تھے اور ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا کچھ ایمپورٹینٹ بات دیکھو ڈسکس کرنا ضروری ہے تم سے جو میں پڑھا رہا ہوں جو نوٹس ہیں جن نوٹسیں میں پڑھا رہا ہوں یہ نوٹس کیا ہیں ایک سٹینڈر کوچنگ ہے اس سٹینڈر کوچنگ کے نوٹس ہیں اور جو میں نے آپ کو میٹریل دینا پر مہٹریل دینا میں بولا بھی تھا کہ یہ اس کوچنگ کے میں تم کو نوٹس نے رہا ہوں اور اس نوٹس سے باہر کوشن جاہی نہیں سکتا ہے میں نے کہا بھی تھا اس سے بہر کوشن جائے گا ہی نہیں آپ تو اس کو کر کے جاؤ آپ کے تھرٹی پلس مارک سائیں گے 30 plus marks تو اگر آپ میری اس 5000 MCQs کی سریز کو آپ فولو کر رہے ہو کیونکہ لڑکے نے میرے سے دو تین لڑکوں نے فون کر کے ایم ایسے کر کے پوچھا کہ سر اگر آپ یہ بتاؤ کہ آپ جو 5000 MCQs کی جو سریز چلا رہے ہو اگر میں اس کو فولو کرتا ہوں صرف اسی کو پڑھتا ہوں اور کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں میں صرف آپ جو پڑھا رہے ہو صرف وہ ہی پڑھوں گا تو میرے کتنے نمبر آ سکتے تو میں نے اس کو کہا تھا 30 plus marks آ جائیں گے اگر آپ نے میرے ویڈیوز کو دیکھ لیا اور تھوڑا سا اپنی طرف سے effort لگایا اور یا پھر ایک کام کرو تم بالکل effort مر لگاؤ نالائک ہوں کی طرف میرے ویڈیو دیکھتے جاؤ جو میں کروا رہا ہوں اس کو سنتے جاؤ 20 plus marks آ جائیں گے تب بھی 20 plus marks آ جائیں گے effort نہیں لگاؤ گے effort لگا لو 30 plus marks آ جائیں گے تو یہ بات important ہے اگر آپ نے صرف اس شریز کو فولو کر لیا 30 plus marks آ جائیں گے تو بہت بہت دنیواز ایسی سپورٹ کیجئے اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت بہت دنیواز thank you آپ اور ہاں ایک telegram channel بھی ہے link description میں telegram channel join کر لو important PDF وغیرہ ہوں گی میں وہاں پہ آپ کو send کرتا رہوں گا ٹھیک ہے تو بہت بہت دنیواز thank you